استثناء اکتیسوہ باب اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن ایک سو بیس برس کا ہوں میں اب چل پھر نہیں سکتا اور خداون نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا سو خداون تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا اور تو ان کا وارث ہوگا اور جیسا خداون نے کہا ہے یشو تیرے آگے آگے پار جائے گا اور خداون ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سیون اور آج اور ان کے ملک سے کیا کہ ان کو فنا کر ڈالا اور خداون ان کو تم سے شکست دلائے گا اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیئے ہیں تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ مت در اور نہ ان سے خوف کھا کیونکہ خداون تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے وہ تجھ سے دست بردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا پھر موسیٰ نے یشو کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تُو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تُو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداون نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا اور تُو ان کو اس کا وارث بنائے گا اور خداون ہی تیرے آگے آگے چلے گا وہ تیرے ساتھ رہے گا وہ تجھ سے نہ دست بردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا سو تُو کوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداون کے اہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر سات برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام میں جب سب اسرائیلی خداون تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود جنے گا تو تُو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا تُو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداون تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو تب تک وہ برابر خداون تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے سو تُو یشو کو بلائے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اسے ہدایت کروں چنانچہ موسیٰ اور یشو روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا اور عبر کا ستون خیمہ کے دروازے پر ٹھہر گیا تب خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے اور اس اہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے تب اس وقت میرا کہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا موں چھپا لوں گا اور وہ نگل لیے جائیں گے اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی چنانچہ وہ اس دن کہیں گے کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی میں ضرور اپنا موں چھپا لوں گا سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کروا دینا تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گوا رہے اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سکھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حکیر جانیں گے اور میرے اہد کو توڑ ڈالیں گے اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں سو موسا نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا اور اس نے نون کے بیٹے یشو کو ہدایت کی اور کہا کہ مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے اس سے کھائی تھی اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور ایسا ہوا کہ جب موسا اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں تو موسا نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف دوا رہے کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گوا بناوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لوگے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں استثناء بتیسمہ باب کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا اور زمین میرے موں کی باتیں سنیں میری تعلیم می کی طرح برسے گی میری تکریر شبنم کی مانن ٹپکے گی جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو وہ وہی چٹان ہے اس کی سنت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے وہ منصف اور برحق ہے یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے یہ اس کے فرزند نہیں یہ ان کا عیب ہے یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں کیا تم اے بے وکوف اور کم اکل لوگو اس طرح خداوند کو بدلا دوگے کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بکشا قدیم ایام کو یاد کرو نسل در نسل کے برسوں پر گوھر کرو اپنے باپ سے پوچھو وہ تم کو بتائے گا بزرگوں سے سوال کرو وہ تم سے بیان کریں گے جب حق طالع نے قوموں کو میراس بانٹی اور بنی آدم کو جدہ جدہ کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی آدم کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں یاکوب اس کی میراس کا قرہ ہے وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہالناک بیابان میں ملا خداوند اس کے چوگرد رہا اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا جیسے اوکاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا فکت خداوند ہی نے ان کی رہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی مابود نہ تھا اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوات کر آیا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی اس نے اسے چٹان سے شہد اور سنگے خارہ میں سے تیل چسایا اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دود اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مہنڈے اور بکرے اور خالص گہوں کا آٹا بھی اور تو انگور کے خالص رس کی میپیا کرتا تھا لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا تو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حکارت کی انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروحات سے اسے غصہ دلائیا انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے بانی سے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے جن سے ان کے باپ دادا کبھی درے نہیں قربانی کی تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا خدا انہوں نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلائیا تب اس نے کہا میں اپنا موں ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا کیونکہ وہ گردنکش نسل اور بے وفا اولاد ہیں انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلائیا سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تیہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت حلاکت کا لکمہ ہو جائیں گے اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹھڑیوں کے اندر خوف سے جوان مرد اور کمواریاں دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی حلاک ہوں گے میں نے کہا میں ان کو دور دور پراغندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوے بشر میں سے مٹا ڈالوں گا پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف اُلٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی ہاتھ بلا ہیں اور یہ سب خداون سے نہیں ہوا وہ ایک ایسی قوم ہے جو مسلحت سے خالی ہو ان میں کچھ سمجھ نہیں کاش وہ اکل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی آقبت پر غور کرتے کیونکہ ایک آدمی ہزار کا پیچھا کرتا اور دو آدمی دس ہزار کو بھگا دیتے اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداون ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں کیونکہ ان کی تاک سدوم کی تاکوں میں سے اور امورہ کے کھیتوں کی ہے ان کے انگور ہلالل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں ان کی میں اجدہاؤں کا بس اور کالے ناغوں کا زہرے قاتل ہے کیا یہ میرے خزانوں میں سر با مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے اس وقت جب ان کے پاؤں فس لیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی نہ آزاد باقی بچا اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا جو ان کے زبیہوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی میہ پیتے تھے وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں وہی تمہاری پناہ ہوں سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں میں ہی مارڈ ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدالعباد زندہ ہوں اس لیے اگر میں اپنی جھلتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کا سرکہ ہوگا اے قوموں اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لئے کفارہ دے گا تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں کیونکہ یہ تمہارے لئے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو تمہاری عمر دراز ہوگی اور اسی دن خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تُو اس کوہِ عبریم پر چڑھ کر نبو کی چھوٹی کو جا جو یرہو کے مقابل ملکِ مواب میں ہے اور کنان کے ملک کو جسے میں میراس کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے اور اسی پہاڑ پر جہاں تُو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی حارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا اس لیے کہ تُم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشتِ سیئن کے قادس میں مربع کی چشمہ پر میرا گناہ کیا کیونکہ تُم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی سو تُو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا لیکن تُو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا استثناء تینتیس باب اور مردِ خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے اور اس نے کہا خداون سینہ سے آیا اور شیئر سے ان پر آشکارہ ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گھر ہوا اور لاکھوں کدوسیوں میں سے آیا اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعر تھی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا موسیٰ نے ہم کو شریعت اور یاکوب کی جماعت کے لیے میراس دی اور وہ اس وقت یسرون میں بادشاہ تھا جب قوم کے سردار اکٹھے اور اسرائیل کے قبیلے جمع ہوئے روبند جیتا رہے اور مر نہ جائے تو بھی اس کے آدمی تھوڑے ہی ہوں اور یہودہ کے لیے یہ ہے جو موسیٰ نے کہا اے خداوند تو یہودہ کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا وہ اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا اور تو ہی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں اس کا مددگار ہوگا اور لاوی کے حق میں اس نے کہا تیرے تیم اور اوریم اس مرد خدا کے پاس ہیں جسے تُو نے ماسا میں آزما لیا اور جس کے ساتھ مریبہ کے چشمہ پر تیرا تنازہ ہوا جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں اور نہ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنا مانا اور نہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کیونکہ انہوں نے تیرے کلام کی احتیاط کی اور وہ تیرے اہد کو مانتے ہیں وہ یکوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذہبہ پر پوری سختنی قربانی رکھیں گے اے خداوند تُو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھ کی صدمت کو قبول کر جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے اداوت ہے تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں اور بنیامین کے حق میں اس نے کہا خداوند کا پیارہ سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا وہ سارے دن اسے ڈھان کے رہتا ہے اور وہ اس کے کندھوں کے بیچ سکونت کرتا ہے اور یوسف کے حق میں اس نے کہا اس کی زمین خداوند کی طرف سے مبارک ہو آسمان کی بیش قیمت اشیہ اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے اور سورج کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل اور چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیزیں اور قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں اور عبدی پہاڑیوں کی بیش قیمت چیزیں اور زمین اور اس کی ماموری کی بیش قیمت چیزیں اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر یعنی اس کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدہ رہا برکت ناظل ہو اس کے بیل کے پیلوٹھے کیسی اس کی شوقت ہے اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سہیں ان ہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکے لے گا وہ افرائیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت اور اے عشقار تو اپنے خیموں میں خوش رہے وہ لوگوں کو پہاڑوں پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہرہ ور ہوں گے اور جد کے حق میں اس نے کہا جو کوئی جد کو بھڑائے وہ مبارک ہو وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے اور بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھار ڈالتا ہے اور اس نے پہلے حصہ کو اپنے لیے چن لیا کیونکہ شرع دینے والے کا بخرا وہاں الگ کیا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جو اسرائیل کے لیے تھے پورا کیا اور دان کے حق میں اس نے کہا دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو بیسن سے کود کر آتا ہے اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا اے نفتالی جو لطف و کرم سے آسودہ اور خداوند کی برکت سے معمور ہے تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو اور آشر کے حق میں اس نے کہا آشر آس اولاد سے مالا مال ہو وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنے پاؤں تیل میں ڈبوئے تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو اے یسرون خدا کی مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہو جلال میں افلاق پر سوار ہے عبدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا ان کو ہلاک کر دے اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یاکوب کا سوتا اکیلا اناج اور میں کے ملک میں بسا ہوا ہے بلکہ آسمان سے اس پر عوث پڑتی رہتی ہے مبارک ہے تُو اے اسرائیل تُو خداونت کی بچائی ہوئی قوم ہے سو کون تیری مانند ہے وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہو جلال کی تلوار ہے تیرے دشمن تیرے مطی ہوں گے اور تُو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا استثناء چونتیسمہ باب اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یرہو کے مقابل ہے چڑ گیا اور خداون نے جلاد کا سارا ملک دان تک اور نفتالی کا سارا ملک اور افرائیم اور منسی کا ملک اور یہودہ کا سارا ملک پیچھے سمندر تک اور جنوب کا ملک اور وادیِ یرہو جو خرموں کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان زخر تک اس کو دکھایا اور خداون نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا پس خداون کے بندہ موسیٰ نے خداون کے کہے کہ موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیتِ فغور کے مقابل دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا اور نہ تو اس کی آنکھ دھندھلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں تیس دن تک روتے رہے پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے اور نون کا بیٹا یشو دانائی کی روح سے معمور تھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے اور جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداون نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا اور اس کو خداون نے ملک مصر میں فیراؤن اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا یوں موسیٰ نے سب اسرائیل کے سامنے زوراور ہاتھ اور بڑی حیبت کے کام کر دکھائے موسیٰ کی 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 موسیٰ